جادو آپ نے بچپن میں بہت دیکھے ہوں گے جی ہاں میں انہی جادو کی بات کر رہا ہوں جو جادوگر دکھاتے ہیں لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسے جادوگر دیکھے ہیں جو اپنے جادو کو کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں تو آپ میں سے کئیوں کا جواب ہوگا ہاں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جادو میں کسی بھی طرح کی جان کا خطرہ نہیں ہوتا ہے جادو نام کا یہ سبد سننے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ کچھ ایسی چیز ہونے والی ہے جو آج سے پہلے نہ تو آپ نے کبھی دیکھی ہے اور نہ ہی کبھی سنی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دنیا میں جادو جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے ہر جادو کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹرک جرور چھپی رہتی ہے جو آپ لوگوں کو کبھی دکھائی نہیں جاتی کیونکہ جادو اصل میں اسی ٹرک کو چھپانے کی ایک کلا ہوتی ہے یا پھر یوں کہیں کہ یہ صرف آپ کی آنکھوں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے جو جادوگر آپ کو آپ کے منورنجن کے لیے دکھاتا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے ہی فیموس جادو کے پیچھے کی ٹرکس کو اجاگر کریں گے جن کو ساید آپ نے نہ تو پہلے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی کبھی یہ سوچا ہوگا کہ اس پرکار کے جادو کے پیچھے اتنی سادھارن سی ٹرک بھی ہو سکتی ہے تو نمبر ون پر ہے انسان کے اوپر سے ٹرک کا گزرنا اب اس جادو کو دھیان سے دیکھئے اس جادو میں ایک جادوگر ٹرک کے نیچے لیٹا ہوا ہے اور ٹرک بڑے آرام سے اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے لیکن حیرانی کی بات ہے کہ جادوگر کو کچھ نہیں ہوتا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرک ویکتی کے اوپر سے گزر جائے اور اس کو کچھ نہ ہو بات سوچنے والی ہے کہ آخر یہ جادوگر ایسا کیسے کر پا رہا ہے دراصل اس جادو کے پیچھے ایک سمپل سال لوجک چھپا ہوا ہے جادوگر کے اوپر سے جاتا ہے اس سائیڈ کے ٹائروں میں ہوا نہیں ہوتی اور وہ ٹائر ربر کے بنے ہوتے ہیں دوسرا جس سائیڈ سے ٹرک جادوگر کے اوپر سے نگلتا ہے اس کی دوسری طرف بہت ادھک ماترہ میں وزن رکھ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹرک کا سارا وزن دوسری طرف ہو جاتا ہے اور جادوگر کی طرف والا حصہ اپنے آپ اوپر اٹھ جاتا ہے اس لیے جب ٹرک جادوگر کے اوپر سے گزرتا ہے تو جادوگر کو کچھ نہیں ہوتا اس وجن کو اس طرح ایڈزیسٹ کیا جاتا ہے کہ ٹرک کے ٹائر اوپر اٹھے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتے اور پوری طرح زمین پر ٹکتے بھی نہیں ہیں جس کی وجہ سے ٹرک آسانی سے جادوگر کے اوپر سے نکل جاتا ہے اور جادوگر صحیح سلامت جندہ بچ جاتا ہے اور ان سب گھٹناوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھنے پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اصل میں ہو رہا ہے اور وہ کوئی منتر وغیرہ فونک کر اپنے آپ کو جندہ بچا لیتا ہے لیکن یہ سب اور کچھ نہیں بس آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے حالانکہ اس طرح کے کرتب کو دکھانے کے لیے ایکسپرٹ کی سلا لی جاتی ہے تو آپ کو یہ سلا دی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کے کرتب اپنے گھر پر کرنے کی کوشش بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں اب اس جادو کو دھیان سے دیکھئے دنیا کے سب سے مسہور جادوگر ڈیمین نے یہ جادو اس میں ہوا یہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتکڑی بھاند کر انہیں ایک تابود میں لیٹا کر اوپر بھاندیا جاتا ہے اور نیچے تین جلتی ہوئی تلواریں لٹکا دی جاتی ہیں اب انہیں ایک نشجت سمیہ میں اس تابود سے باہر نکلنا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو ان کا تابود نیچے جلتی ہوئی تلواروں کے اوپر گر جائے گا اور اگر وہ تابود ان تین تلواروں کے اوپر گرتا تو اس کے اندر کوئی بھی جندار نہیں بچ پاتا اب یہاں ایک چھوٹا سا ٹوشٹ آتا ہے ڈیمین دیئے ہوئے ٹائم فریم میں ہتکڑی تو کھول لیتے ہیں لیکن انہیں باہر نکلنے کا سمین نہیں ملتا تبھی اچانک تابود نیچے گرنے لگتا ہے اور بیچ میں اٹک جاتا ہے سبھی لوگوں کا دھیان اس تابود پر ہوتا ہے کہ تابود اب نیچے گرنے والا ہے کہ تبھی ڈیمین دوسری طرف سے باہر نکل کر سبھی لوگوں کو آشتیاری میں ڈال دیتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر انہوں نے ایسا کیسے کیا وہ ابھی تو اس تابود میں تھے اور اگلے ہی پل باہر آخر کیسے دراصل اس میجک کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی ٹرک اور بہترین ٹائم مینیجمنٹ چھپا ہوا ہے دراصل ہوا کچھ یوں کی جب انہیں ہتکڑی پہنا کر تابود میں لٹا دیا جاتا ہے اور جب تابود نیچے گرنے لگتا ہے تب تابود کو کچھ دیر کے لیے جان بوجھ کر بیچ میں اٹکا دیا جاتا ہے تاکہ انہیں باہر نکلنے کے لیے تھوڑا سا سمیں مل سکے جس جگہ پر تابود اٹکتا ہے وہاں پر تابود سے نکل کر پیچھے کی طرف ایک راستہ جاتا ہے بس ڈیمین اسی راستے سے پیچھے کی طرف نکل جاتے ہیں اور باہر آ کر سبھی کو چکت کر دیتے ہیں اب آپ خود ہی سوچئے کہ اس میں کس پرکار کا جادو یہ تو صرف ایک آنکھوں کا چھلاوہ ہے تلوار کو نگلنے والا جادو اس جادو کو دیکھنے کے بعد آپ سچ میں حیران ہونے والے ہیں اس جادو میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی پوری تلوار کو اپنے موں میں نگل لیتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ویسے دیکھا جائے تو یہ جادو صدیوں پرانا ہے پرانے سمیں میں بھی لوگ اس طرح کے جادو دکھاتے تھے ویسے آپ کو بتا دیں کہ یہ جادو واقعی میں سچ ہے بہت سارے ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو اس طرح کے جادو کو کرنے میں سکشم ہیں اور صرف ایک ہی نہیں بلکہ کئی تلواریں ایک ساتھ اپنے موں میں لے کر انہیں گھما بھی دیتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیسے یہ لوگ ایسا کیسے کر پاتے ہیں دراصل یہ جادو دو طریقوں سے کیا جاتا ہے پہلا جس میں کچھ جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو پلاسٹک کی تلوار کو اپنے موں میں ڈالتے ہیں اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب وہ پلاسٹک کی تلوار کو اپنے موں میں ڈالتے ہیں تو پلاسٹک کی تلوار موں میں رول ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ آسانی سے اس جادو کو پرفوم کر پاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے جادوگر ہوتے ہیں جو اصلی لوہے کی تلوار کو اپنے موں میں ڈالتے ہیں حالانکہ کروڑوں لوگوں میں سے کچھ ایک یا دو ہی ایسے ہو پاتے ہیں جو اس پرکار لوہے کی تلوار کو اپنے موں میں سفلتا پوروک ڈال پاتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے گلے میں تھوڑا سپیس ہوتا ہے اس لیے یہ جادوگر لوہے کی تلوار کو ٹھیک اسی جگہ اندر ڈالتے ہیں جہاں پر سپیس ہوتا ہے اب اگر وہ تھوڑی سی بھی ادھر یا ادھر ہو جائے تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا ہے حالانکہ اس طرح کے جادو کے پیچھے ایک جادوگر کی کئی سالوں کی محنت اور ابھیاز چھپا ہوتا ہے اس لیے حادثوں کی سنبھاؤنا نا کے برابر ہوتی ہے اب ایک پل کو سوچ کر دیکھئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے ایک ایسا وقتی آ جائے جس کا آدھا سریر کٹا ہوا ہو تو سائد آپ ڈر جائیں گے اور ڈر کے مارے چلانے لگیں گے اب اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو میں بھی آپ کو کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے اس میں ایک وقتی اپنے کٹے ہوئے سریر کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جارہا سوچئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنے آدھے سریر کے ساتھ ایسے کیسے چل سکتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی سادھارن سی میجک ٹرک ہے جس کو آپ بھی تھوڑی سی پرکٹس کے ساتھ آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس میجک ٹرک نے ابھی تک بہت سارے لوگوں کو چل لانے اور رونے پر مجبور جرور کر دیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو وقتی اس ٹرک کو پرفوم کر رہا ہوتا ہے یدی آپ اس کو سامنے سے دیکھیں گے تب آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کا آدھا سریر کٹا ہوا ہے لیکن اگر آپ اسے سائیڈ سے یا پیچھے سے دیکھیں گے تو اس ٹرک کا کھلاسہ ہو جائے گا کیونکہ اس وقتی کا کمر کا نیچے کا بھاگ پلاسٹک کے کپڑوں یا کچھ انیے چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے اس کے بعد کلاکار اپنے پیروں کو تھوڑا موڑ کر اس طرح بنا لیتا ہے جس سے کہ سامنے والے وقتی کو لگتا ہے کہ اس کا سریر کٹا ہوا ہے اور پھر جیسے ہی کلاکار تھوڑا آگے چلنے لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کٹے ہوئے سریر والا وقتی چل رہا ہے جس کو دیکھ کر کسی کا بھی ڈرنا لاجمی ہے اور اب ہماری لسٹ میں جو جادو آنے والا ہے وہ آپ سب کو اندر تک ہلا کر رکھ دے گا آپ سبھی لوگوں نے کبھی نہ کبھی فیر فیکٹ شو تو دیکھا ہی ہوگا جس میں بہت سارے لوگ چھوٹے موٹے کیڑے سپائیڈر اور مہنڈا کادی کو اپنے مہوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے مین ورسز وائلڈ والے بھائی صاحب تو کچھ بھی مطلب کچھ بھی کھا لیتے ہیں لیکن جب جادو کی بات آتی ہے تو ڈیویڈ بلین کے آگے کوئی نہیں ٹک پاتا دنیا کے سب سے مشہور جادو گروں میں سے ایک ڈیویڈ بلین اکثر اپنے عجیب و غریب جادووں کو لے کر چرچہ میں بنے رہتے ہیں یہ ویڈیو ڈیویڈ کے ایک ایسے ہی جادو کا گواہ ہے اس ویڈیو میں ڈیویڈ ایک کے بعد ایک لگاتار اپنے موں سے زندہ مینڈک نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ مانو وہ اپنے موں کے اندر ہی مینڈک بنا رہے ہو لیکن یہ بات کچھ حجم نہیں ہوتی کیونکہ ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کا سیدھا ست کسی ٹرک پر گیا ہوگا جس کی مدد سے اس جادو کو پرفوم کیا گیا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس جادو کے پیچھے کوئی ٹرک نہیں ہے کیونکہ یہ جادو ست پرتی ست اصلی ہے درسل یہ سارا کھیل ڈیویڈ بلین کے ابھیاس لگن اور محنت کا ہے اس جادو میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنی پیٹ کی ساری ماں سپیسیوں پر پوری طرح سے نیانترن حاصل کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایک بار یہ نیانترن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ جادو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو جتنے بھی مینڈک باہر نکالنے ہوں اتنے ہی جندہ مینڈک نگلنے پڑتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو انہیں باہر نکالنا ہو تو آپ اپنی ماں سپیسیوں کو صحیح ڈائریکشن میں گتی کروا کر ان مینڈکوں کو اپنے مہوں سے باہر نکال سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں ہی حاصل نہیں کیا جا سکتا ڈیویڈ بلین کو بھی اس کلا کو حاصل کرنے کے لیے چھ مہنے کا کڑا ابھیاس کرنا پڑا تھا تو بس آج کے لیے اتنا ہی آپ کو ان میجک ٹرکس میں سے سب سے انٹریسٹنگ کونسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیں مست رہیں ہستے رہیں بھگوان کریں آپ سبی کا دن صبح ہو